گھر سے لے کر باہر تک اس کے سائے کا تاکب ایک اور سائے کرتا رہتا کبھی کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے دونوں سائے ایک دوسرے کو بھینچ رہے ہو اور وہ سوچتا رہتا کہ اس کا سائے تو کسی کے سائے سے ٹکرانا بھی پسند نہیں کرتا تو پھر کیوں اس کے سائے کو کالے سائےوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب تو دن کی چمکتی روشنی ہی کیا رات کے سکون برے لمحات پر بھی خوف کی یلغار ہی تاری رہتی جیسے نیند کی دیوی بھی کالے اور سفید دیووں کی دہشت سے نیند کا نام تک بھول گئی ہو اس کی منتشر سوچ تو یہ گھتھی سلجانے سے کاثر نظر آ رہی تھی کہ گرمی کی تپس چاہے کہیں پر بھی پڑ جائے یا سردی سے کیوں نہ پانی پر منجمد ہو جائے تو اسی کا وجود ہی کیوں کالے اور سفید دیووں کی نظر میں مشکوک موسم بن جاتا ہے اور وہ اس کے وجود کو کالا دھوہ ہی سمجھنے لگتے ہیں جیسے خود ان دیووں کا وجود اوزون کی تہخ ہو جو صرف مزر شاؤں سے ہی محفوظ رکھتی ہو اب تو اس کی سانس اور سوچ بھی سنسر سے پرکھی جا رہی تھی اگر کبھی درد کے کرانے سے آ نکلنے کی بھنک بھی پڑ جاتی تو میڈیا اور سوشل سائٹس پر ہاہاکار مچ اٹھتی کہ ماحول کو بگاڑنے کی سازش ہو رہی ہے اس گھڑن زیادہ ماحول میں وہ سوچتا رہتا کہ یہ خوفناک دیو کیوں اس حقیقت سے مو موڑ لیتے ہیں کہ دھوہ اسی جگہ سے اٹھتا ہے جہاں پر پہلے آگ جلائی جاتی ہے اور جب آگ کے شولے بھڑک اٹھتے ہیں تو وہ لوہے کو بھی پگھلا کر مو بنا دیتے ہیں اس کا وجود کئی موسموں سے خود اسی آگ کی آنچ سے پگھلتا آ رہا تھا اور وہ اس آگ کو بجانے کا احساس بھی رکھتا تھا لیکن وہ ان دیووں کی دہشت زیادہ سوچ پر حیران تھا کہ ایک تو یہ پہلے خود اندن کا انتظام کرتے جاتے ہیں اور پھر آگ لگنے کے بعد دھومے کی گھٹن سے کھانسنے لگتے ہیں وہ سوچتا رہتا کہ یہ کور باطن دیو کیوں نہیں سمجھتے کہ آگ تو آگ ہے چاہے کوئی بھی لگائے تباہ تو ہر چیز کر جاتی ہے اپنی زخمی شناخت کے قرب کا احساس اسے صرف اپنے وجود کو زندہ رکھنے کا حوصلہ دیتا رہتا اسے یاد آیا کہ زخمی شیر جب شکاری کے گھیرے میں پھنس جاتا ہے تو وہ اپنے وجود کو زندہ رکھنے کے لئے شکاری پر حملہ بھی کرتا ہے کالے اور سفید دیووں کی دہشت چاری تھی خوف کے سائے مسلسل رکس کر رہے تھے کالے سائوں کی وحشتناک رکس کو دیکھتے ہی اس کے وجود میں امید و بھیم کی لہروں نے ایک انوکھا احساس جگا دیا کہ خوف جب روز دھمکی دیتا ہے تو خوف کا ڈر ختم ہو جاتا ہے شکریہ